سوشیالوجیکل فونڈیشنز آف ایڈوکیشن لرننگ اور تعلیم کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں کہ دونوں سی ایم کر دیتے ہیں کہ ایڈوکیشن کی بیسیکلی تین بنیادی ہیں کوئی بھی تعلیمی دارہ ان تین برادوں پر کام کرتے ہیں اور لرننگ ہے ایک ڈیزائیڈ چینج ان بیہیویر جہاں ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز اس ریپڈ چینج کو کوپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کمپیوٹر ہوں گے فرق فرق چیزیں سنائیں گے لیکن ان کے روزیوں میں تفضیلی نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے سوشیالوجیکل فونڈیشنز آف ایڈوکیشن ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہیں تعلیم دینا ہمارا پیشہ ہے ہمارا کام ہے اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کام کے ساتھ وابستہ ہیں اس کام کی بنیادے کیا ہے ہر چیز کی یہ خاص لوجیک ہوتی ہے ویڈیشن ہوتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں تعلیم ہے کیا اس کی بنیادے کیا ہے آج کا ہمارا ٹوپک تعلیم کی تین بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو رسکس کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین ٹوپک کی طرف آئیں ہم سوچنا شاہیے ہمیں کہ ہمیں تعلیم کیا ہے ہم عام طور پر تعلیم لے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تعلیم یا ایڈیوکیشن ہوتی کیا ہے اس سوال کو پہلے غور کریں کہ تعلیم ہے کیا تعلیم اصل میں کسی شخص کی صلاحیتوں کو کسی بھی شخص کی کسی فرد کی صلاحیتوں کو ترقی دینا اور اسے مفید بنانا اس چیز کا نام تعلیم ہے کسی شخص کی صلاحیتوں کو جو اس کے اندر ہیڈن ہوتی ہیں جو قدرت کی طرف سے بہت سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو نکھارنا پروان چڑھانا اور اس کو سوسائٹی کے لیے ایک مفید بنانا مفید شخص بنانا اس چیز کا نام تعلیم ہے تعلیم ایک پروسس ہے تعلیم ایک پروسس ہے ایک عمل ہے ایک کانٹینویس کام ہے اور اگر اس کے ساتھ ایک اور لفظ عام طرف پر جوڑا جاتا ہے لرننگ لرننگ اور تعلیم کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں کہ دونوں سیم کر دیتے ہیں ایکچولی ایڈوکیشن ایک مسلسل پروسس ہے اور جو لرننگ ہوتی ہے بچے کو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ چینج ان ڈیزائیڈ بیہیوئیر کسی شخص کے کسی بچے کے جو بیہیوئیر ہے جو اس کے روئیے ہیں اس کے اندر جو ہم مطروبہ تبدیلی چاہتے ہیں اس تبدیلی کا نام لرننگ ہے ہم لرننگ کروا رہے ہوتی ہیں اور ایڈوکیشن دے رہے ہوتی ہیں ایڈوکیشن ایک پروسس ہے ایک عمل کا نام ہے اور ہم بچے کو لرننگ دے رہے ہوتی ہیں اگر ہم غور کریں اس ڈیفنیشن کے مطابق کہ ایڈوکیشن جو ہم بیہیوئیر چاہتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کرنا اس کا نام بسیکلی لرننگ ہے ہم آجتے ہیں اگلی طرف کے ایڈوکیشن کے ایلیمٹس کیا ہے اور پھر ہم اس کے ایڈوکیشن کی فانڈیشن کی طرف ہم ایڈوکیشن کو سمجھتے ہوئے کہ تعلیم ایک پروسس ہے لرننگ کا اور لرننگ ایک نام ہے چینج ان بیہیوئیر کا پروسس ہے چینج ان بیہیوئیر تو ایڈوکیشن جو ہم دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے اداروں کے اندر سکول کے اندر کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اس کے بیسیک ایلیمٹس ہیں جن میں سب سے ایپورٹنٹ سوڈنٹ ہیں ٹیچرز ہیں کریکلم ہے انوائرمنٹ ہے اور اس میں میتوڈالوجی ہے اسیسمنٹ ہے یہ چیزیں اس کے ایلیمٹس ہیں جو ایڈوکیشن کے بیسیک ایلیمٹس ہیں ان انگریڈیٹس کی مدد سے ہم ان ایلیمٹس کی مدد سے ہم اپنے اس پروسس کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیزارڈ چینج ان بیہیوئیر آف سٹوڈنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک چینج ان ایلیمٹس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم اپنے بیسیک ٹاپک کی در کہ ایڈوکیشن کی بیسیک لئے تین بنیادی ہیں تین بیسیک سے ایڈوکیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں پہلی ہے سیکلوجیکل فانڈیشن دوسری ہے سوشیالوجیکل فانڈیشن اور تیسری ہے فیلسفیکل فانڈیشن آپ ان کی ترتیب کوئی بھی رکھ لیں کچھ لوگ سیکلوجیکل کو پہلے رکھ لیتے ہیں کچھ فیلسفیکل کو پہلے رکھ لیتے ہیں کچھ سوشیالوجیکل کو پہلے رکھ لیتے ہیں تین بنیادی ہیں سائیکالوجیکل فلاسفیکل اینڈ سوشیالوجیکل فلاسفیکل میں ہم ٹیگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو دینا کیا ہے کیوں دینا ہے کیوں ہم اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کیوں ہم اس کو لڈرنی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں سیکالوجیکل میں ہمارے جو اس کے ایٹیچوڈز ہم نے بنانے ہوتے ہیں ہم نے جو ڈیزائر بیہیوئر ہے اس کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور آج کا جو مرا جو مین ٹاپک ہے کیونکہ میں دونوں ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کروں گا آج سوشیالوجیکل جو فانڈیشن ہے It is very important اس کے در ہم یہ ڈیزائر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سے سماجی روئیے بنانے ہاں اس بچے کے کون سے سماجی روئیے اس کی سماجی جو گروت ہے وہ کیسے کر لیں کوئی بھی تعلیمی دارہ ان تین برادوں پر کام کرتے ہیں تعلیم کی امارت ان تین پلس پر کھڑی ہیں ہم اپنے جو ہمارے سامنے جنریشن ہوتی ہے ہمارے سامنے جو سٹوڈنٹ ہوتی ہیں ہمارے سامنے جو نئی نسل ہوتی ہے ہم نے اس کے اندر تین طرح سے اس کی گروت کر کے ہم اس کا بہیوئیر کو چینج کرنا ہوتے ہیں فلاسفیکلی سوشیالوجیکلی اور سیکالوجیکلی ایموشنل ایٹیجوٹ بھی بنانے ہیں اس کے اس کے اندر اس کی بیس بھی بنانے ہیں اور اس کے بعد اس کو سوشیالی سماج کے لیے فائدہ باندبی بنانا ہے ہم نے آج ہمارے ٹاپک جو ہے وہ سوشیالوجیکل فانڈیشن ہے سوشیالوجیکل فانڈیشن ہم جانتے ہیں کہ جو انسان ہیں ہم سب ہیں وہ ایک سوسائیٹی کا حصہ ہے کسی فیکٹری کے اندر تو گلاس بانتے ہیں کسی فیکٹری کے اندر جگ بانتے ہیں کسی فیکٹری کے اندر کیمرے بانتے ہیں کسی فیکٹری کے اندر موبائل فون بانتے ہیں لیکن سکولز اور کالجز وہ ادارے ہیں جہاں انسان بانتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہمیں دے دی جاتا ہے اور اس کو ہم نے مراج تک پہنچانا ہوتا ہے انسانیت کی مراج تک اشرف اور مخلوقات کے درجے تک اس میں ماں باپی ساتھ ملتے ہیں آساتہ اکرام بھی آپ کا محول بھی آپ کا انوائرمنٹ آپ کا کریکلم آپ کی تمام چیزیں اس پر ساتھ آپ کو کوپریٹ کرتی ہیں اور آپ نے اس شخص کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنانا ہوتا ہے وہ بچہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے تین ساڑھے تین سال کا اس بچے کو ہم نے اس سوسائٹی کا ایک اہم رکر منانا ہوتا ہے یہاں وہ جو کئی فائلکار ہے اس جگہ پر کوئی پرابلم آ رہی ہے کیا آج آج سے ستہ سال کی نسبت لیٹرسی ریٹ زیادہ نہیں ہے آج لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں آج پہلے کے نسبت لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں لوگوں کے پاس نالج آج زیادہ ہے آج زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں لیکن فراد کی ریشو زیادہ ہے مسائل کی ریشو زیادہ ہے آج سے ستہ سی سال پہلے جب زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے تو اتنے مسائل بہیوئر کے نہیں تھے کہیں کو فائلک ہے کہیں کو مسئلہ ہے کہ ایڈیوکیشن بڑھنے کے باوجود تعلیم آگے بڑھنے کے باوجود ہمارے بہیوئر میں وہ پوزیٹیو چینج نہیں آ رہے ہیں ایچولی ایڈیوکیشن نہیں ہو رہی ہے وہ اقیقی لرننگ نہیں ہو رہی ہے جسٹ ٹرانسفر اف نالج ہو رہا ہے نالج بڑھ رہا ہے ہم ڈیفیلیشنز یاد کر رہے ہیں ہم ایسیز یاد کر رہے ہیں ہم گرامیٹیکل روز یاد کر رہے ہیں ہم واہ جمع مذکر مونس یاد کر رہے ہیں صرف رٹہ کریمینگ اور وہ بک کو کپی کر کے مائن میں اور مائن سے کپی کر کے پیپر پر اور پیپر سے چیک کر کے نمبروں تک اور پھر گریڈنگ اور نمبر دے کے بچے کو فارق کر دیئے تھے میں نے آغاز میں بات کی کہ جو ایڈیوکیشن ہے وہ ایک پروسس ہے لرننگ کا اور لرننگ ہے ایک ڈیزائیڈ چینج ان بیہیویر وہ جو ڈیزائیڈ چینج ان بیہیویر ہے وہ نہیں ہو رہا بچے ڈیفیلیشنز یاد کر رہے ہیں فامولے یاد کر رہے ہیں معلومات یاد کر رہے ہیں زخیرہ کا دجا اپنی ہارڈ اس کے اندر اپنی کپیسٹی کے اپنی کپیسٹی کے مطابق لٹا لگا رہے ہیں لیکن ڈیزائیڈ چینج ان بیہیویر نہیں ہو رہا جیٹی دی نیڈ آف دی سوسائیٹی کہ ہم سوسائیٹی جو ہے وہ ایور ایوری وہ ہمیشہ سے ایور جو ہے وہ چینجنگ ہے پہلے زمانے کے اندر کچھ تھے آج کچھ اور ہے نیکس کچھ اور ہے چینج بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اس تیزی کے ساتھ کیا ہمارے سکول ساتھ اس طرح سے جنریشن تیار کر رہے ہیں جو تبدیلیاں سڈنلی آ رہی ہیں آج دیکھیں ایٹرنیٹ کا دور ہے آج گلوبل ویلیج کوئی دنیا بان گئی آج سے سترسی سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویجن بھی نہیں تھا جسٹ ریڈیو تھا ٹیلی ویجن آیا ٹیلی ویجن کے بعد وہاں لوگ دیکھتے تھے پھر آپ اس سے پہلے پھر فلموں کا دور آیا کچھ ٹاکی کا دور تھا پھر ویسی آ رہا گیا ڈیش آ رہی آج انٹرنیٹ سے آپ اپنے ڈیزائیڈ فوراں مووی کلپ کوئی لکھنا ہو آپ لکھیں جسٹ رونی آیا تھی آئے کوئی کسر کی ضرورت نہیں ہے آئے کوئی ریکارڈی کی ضرورت وہاں سے لا کے آپ کو خرید کے سیڈی لانے کی آپ کو کسر لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سڈن چینجز آئی ہیں آپ اپنے ہاتھ میں جو موبائل فون آئی دیکھیں اس نے کیمرے ختم کر دی ہے کیمرے تھے ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈرز تھیں ریڈیو تھے اس میں ریڈیو بھی آ گیا ٹارچ بھی آ گئی کیمرہ بھی آ گیا بہت کچھ اس نے سڈن چینجز آ رہی ہیں اور آپ کی جنریشن چھوٹی جنریشن آپ سے زیادہ ہی چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے دو تین سات کے تین سات کے بچے کو پکڑائیں اس میں سے گیلی سے چیزیں نکال لیتا ہے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے ہم نے بیس پچیس سات کی عمر میں اس کو ہاتھ لگایا وہ جنریشن ہم سے تیز ہیں وہ فاسٹ ہے اس کو اپنے اس جو چینج ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر جو فاسٹ ریپرڈ چینج ہے وہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے کیا ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشن اس ریپرڈ چینج کو کوپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم تو رٹا دے رہے ہیں ان کو ہم تو ابھی بھی لیٹر یہاں کروا رہے ہیں ان کو جبکہ لیٹر لکھنے کا دور ختم ہو گیا ہم آج بھی ان کو چھوٹی چیزوں پر کرامی کر رٹا کروا رہے ہیں جبکہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اس طرح کی نالج صرف نالج کی رٹ آنے کی وہ تو جسٹ گوگل پر لکھے دنیا کا ہر طرح کا نالج سکنٹوں میں سامنے آپ کے پاس آجاتے ہیں پاکستان کا رقبہ کیا ہے پاکستان کے مفتر صوبوں کا رقبہ کیا ہے اس کا گورنگ کون ہے یہ ہے وہ ہے ہر چیز دنیا کی پوری آپ کے فنگر ٹیپس پر ہے دنیا اتنی ریپرڈی چینج ہوگی اور ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں تو وہ جو ڈیزارڈ چینج ان بیہیویر ہم نے کرنا تھا وہ نہیں ہو رہا چینج ان نالج ہو رہا ہے ہم اس کو کرامی کروا رہے ہیں ہم اس کے ذہن کے اندر ہارڈش کے اندر جسٹ معلومات بڑھتے جا رہے ہیں یہ بھی یاد کرنو یہ بھی یاد کرنو یہ بھی یاد کرنو یہ بھی یاد کرنو اور جو زیادہ اچھی دیکھے سے رٹ لیتا ہے اور سیم تو سیم کاغذ پر پروڈیوز کر دیتا ہے ہم ٹک ٹک کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ نمبر اس کی شامدر آگیا ہے موسٹ لی افراد کو ہم تو ان کو حضم نہیں کرواتے ان الفاظ کا مفہوم نہیں سکھاتے ان الفاظ کے پیچھے اس عبارت کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے جس نے اس کو اگلے دور کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے وہ بیہیوئر کے اندر چینج ہم لاتے نہیں ہیں ہم جسٹ کرامی کرواتے ہیں رٹا لگا لو اور یہ پر پروڈیوز کر دو نائنٹی پرسن ایجوکیشنل انسٹویشنز ایسا ہی کر رہے ہیں آج علمیہ یہ ہے کہ ہم نے جسٹ ان کو رٹانا نہیں ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹویشنز کے اندر سٹوڈنٹس کو زیادہ علمی حیزے کروا دیتے ہیں وہ حیزہ کیا ہوتا ہے کہ کوٹ کوٹ کے موں میں بھر لیا بہت زیادہ کھا لیا اور کھانے کے بعد بیٹر میں کچھ حضم نہ ہو اور وہ پھر ومٹی ہو جی ہے حیزے کی شکل اور سیم تو سیم نکلائی حضم نہ ہوا مٹر کھائیں ہیں وہ بھی گاجرے کھائیں ہیں وہ بھی گوشت کریا ہے وہ بھی نکل جائے گا تو کیا خیال ہے اگر ازامینہ دیکھیں یہ تو نہیں حضم ہوا یہ بھی ٹھیک مٹر بھی ٹھیک کجرے بھی ٹھیک گوشت بھی ٹھیک اور نمبر پورے لگا دیں اس کے اندر رہ دیں وہ جذب ہو جے اس کے باڈی کا حصہ پڑھیں اگر آج ہم اس بات سے ہو کریں کہ ہمارا جو علم ہے جو ہم نے اس کو دیا اس بچے کو جو آج ایک ایسے کے ذریعے سے آج ایک سٹوری کے ذریعے سے آج ایک سبق کے ذریعے سے ہم نے جو کچھ اس کو دیا اس کی شخصیت کے اندر جذب ہو جائے وہ اور وہ اس کی باڈی سے جھلکے اس کے مسل جسے گزا جب جذب ہو جاتی ہے تو مسل امپروو ہوتے ہیں اس کے انرجی آتی ہے کیا اس کے بیہیوئر میں انرجی آئی وہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا اس کے منٹل مسل سٹرانگ ہوئے کیا اس کے اندر اس نالج کی ڈوز لینے کے بعد اس نالج کی ایک خوراک دو خوراکیں لینے کے بعد دو چار دس دن پڑھنے کے بعد مہینہ پڑھنے کے بعد کیا اس شخص کے اندر جو ہم توقع کر رہے تھے وہ چینج آئی اگر نہیں آئی تو ہمارا پروسس غلط ہے ہم نے اس کو اس سوسائٹی کا ایک مفید شہری بنانا ہے ایڈیوکیشن کی سوسیالوجیکل فانڈیشن ہیں کہ سوسائٹی کے لیے اس نے یہ آدارے ہیں انہوں نے اس سوسائٹی کے لیے اہم افراد کیا کر اس کو دینے ہیں جو اس کے مختلف آداروں کو سنبھال سکے جو اس کی ادارتوں کو چلا سکے جو اس کے پولیس دپارٹمنٹ کو چلا سکے جو اس کے حیث دپارٹمنٹ کو چلا سکے جو اس کے ایڈیوکیشن کو چلا سکے جو اس کے گاریوں کو چلا سکے جو اس کے ٹریفک کو کٹرول کر سکے ایسے افراد ہم نے تیار کر کے ان اداروں سے ہم نے ان کو دینے ہوتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم فیوچر کے لیے کام نہیں کر رہے ہم تو بہت پیچھے جا رہے ہیں ان چیزوں کو آج ایڈیوکیشن کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی نسل کو آنے والی نسل کو ہم نے چھوٹے بچوں کو جو ہماری بود میں ہیں ہم نے ان کو آنے والے دور کے لیے تیار کرنا ہے ہم تو پچھلے دور سے بھی گئے گزری کام کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھنا ہے اپنے تعلیمی داروں کے اندر اور ہم نے ان کی ایسی بنیادیں رکھنی ہیں سوسائٹی کے حوالے سے کہ اپنے سوسائٹی میں یہ ایک کامیاب شخص بند تیز ہے ان کے ایٹیچوڈ ایسی ہوں ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ایسی ہو کہ یہ سوسائٹی کا ایک پازیٹیب اور ایک مصبت فرد بنے اور لوگوں کو آگے تک لکھ جانے والا بنے اب ہم اپنے سکولوں کے اندر اگر گوھر کریں تو ہمارے بیتڈالوجی پرانی ہم اکیسویں صدی کے بچوں کو جو ہمارے پاس یاگ جنریشن آج کے دور کی ہے اکیسویں صدی کے بچوں کو بیسویں صدی کا نساب انیسویں صدی کے بیتڈ کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں دو سو سال ڈیڈڈوٹ سال پیچھی ہیں اگر آج ہم غور کریں تو ہم دس سال کا جو فاصلہ آج کبر ہوتا ہے آج سے پہلے دمانے میں وہ سو سال میں کبر ہوتا تھا جو سو سال میں چینج ان نالوج آتا تھا معلومات میں تبدیل آتی تھی آج وہ دس سال کے اندر آ جاتی ہے اگر ہم بحثیتے ٹیچر بحثیتے ہیڈ آو دی انسٹیوشن اپنے اس چیز کو غور نہیں کرتے اپنے نالوج کو اپڈیٹ نہیں کرتے اپنے میتوڈالوجی کو اپڈیٹ نہیں کرتے نئے دور کے نئی جنریشن کو اس طریقے سے سمجھے کابل نہیں کرتے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے اور ہم ٹیننگز نہیں لیتے ہم نئی نسل کو سنبھالنے کے لیے کچھ ترککار اختیار نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائے گے ہمارا دس سال اگر آپ میں سے کچھ نے پرانا نالوج ہے تو اچمیز وہ آج ہنڈرڈ یوز پرانا ہے اس بات کو ہمیں غور کرنا ہے ورنہ ہماری جنریشن ایسی پیدا ہوگی معلومات تو ان کے پاس بہت ہوں گی ذہنی طور پر تم کمپیوٹر ہوں گے فر فر چیزیں سنائیں گے لیکن ان کے رویوں میں تفضیلی نہیں ہوگی وہ رویوں میں تفضیلی کرنا اہم جو ہے کام ہے ایڈیوکیشن کا کہ وہ ایسا رویے لے کر آئے ایسے پوزیٹیو ایٹیوڈ لے کر آئے کہ وہ سوسائٹی کا ایک مفید رکن بنے اس کے لیے ہم کریں گے کیسے میں نے ابھی یہ بیس بتائی سمجھایا کہ سوسیالوجیکل فانڈیشن ہے کیا کہ جو سوسائٹی کا لیے مفید شہری بنانا ایسا نساب ہو ایسی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں ایسی ہماری ٹیچنگ ہو ایسا ہمارا انوائرمنٹ ہو کہ وہ بچے کو اپریشن والے بنے وہ بچے ایک دوسرے کو دینے والے بنے وہ چور نہ بنے وہ دکیت نہ بنے وہ لڑنے والے نہ بنے وہ سوسیال پرسنس ہوں سوسائٹی کے اندر ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ لے کر ہو جائیں اور اگر ایسے ایسے ہوگا آپ نے کسی دنوں ایک سال چیہ مینے پہلے بہت پڑا نام ہے پاکستان کے اندر ان کا ایک بڑی کمال کیا آپ نے اس دنوں یہ بات سنی ہو گئی کیا کہتے ہیں کہ میری آج ہی مجھے دو انہیں دیا کر دیتی کہ ایک خود خرچ کر لینا اور ایک کسی اور دوسرے کو دے دینا شروع سے ہی دینے والا بنایا نہ کہ چھیننے والا یہ والا رویہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ والا اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ یہ مانگنے والا ہاتھ ہے یہ فقیر کا ہاتھ ہے اور یہ ایک سخی کا ہاتھ ہے سخی ہونا یا فقیر ہونا کون سا سوشل ایٹیجوڑ ہے سخی ہونا خاتم تائیس سخی تھا آج تک تاریخ میں اس کا نام چر رہا ہے اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں سخاوت ایک اہم ہے جنرسیٹی اہم ہے مہمانداری ایک بہت شاندار سماجی رویہ ہے مہمان آئے اس کو ویلکم کھئے اس کو جو کچھ ہو سکتا ہے پیش کریں اس کا اکرام کریں ہم اپنے گوھر کریں اپنے اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے کلاس میں پڑھاتے ہوئے کیا ہم بچے کے در ایسی خوبیاں پیدا کر رہے ہیں ہم تو فرسٹ پوزیشن دیکھر سیکنڈ پوزیشن دیکھر تھرڈ پوزیشن دیکھر ہم تو ان کے اندر یہ پیدا کر رہے ہیں کہ تم سب سے عالی ہو باقی تم سے حکیر ہیں تم تاپر ہو فرسٹ ہو سیکنڈ ہو تھارڈ ہو باقی سارے گئے اور جو لاسٹ پوزیشن والے ہوتے ہیں جا میڈی میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے والے یہ اور ہیں ہم اور ہیں ہم حکیر ہیں ہم تو گلاسیز کے در نقفرنس کا اٹیجوٹ پیدا کر دیتے ہیں ہم نے اس گیم سے نکل رہا ہے ہم نے ان کو سوشل بنانے کے لیے آپس میں انٹریکشن کروانی ہے شیرنگ آف نالج کلاس کے اندر ہو سکتا ہے گروپ ورک ہو سکتا ہے ہم اس طریقے سے کام کرائیں کہ وہ آپس میں ٹیم ورک کے طور پر چلیں ایک ٹیم جیتے ایک شخص نہ جیتے ایک کلاس جیتے ایک شخص نہ جیتے کیا ہم کلاسیز میں اگر ایسا محول پیدا کر لیں تو ہمارے بچے سوشل ہو سکتے ہیں ہمارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گورا کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیٹ شفلنگ کر کے ان کے در سوشل ریلیشنل سوشل کانٹس پیدا کریں یہ کلاسیز کے در ہمیں ایکشلی امنی طور پر کرنا ہوگا تب ہم بچوں کو سوشل بنائیں گے صرف لفظ پڑھنے سے نہیں آتے لفظ پڑھنے سے صرف نالج میں اضافہ ہوتے ہیں پریکٹیکلی ان کا مفہوم سمجھائیں ہم اس چیز کو یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم اپنی سوشیالوجیکل بنیادر سیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں پر کیا کریں گے اس کے لیے کچھ سجیسن ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں جو چیز ہو رہی ہیں بچوں کے اندر یہ ایٹیچوڈ پیدا کریں کہ ان کو ایکسپٹ کریں بچے ویسے اس کے اندر بہت اچھک ہوتی ہے نئے تبدیلیوں کو ہم سے زیادہ وقت قبول کر لیتے ہیں لیکن نئے نئے انوینشنز اجازات اور ان کے بارے میں پازیٹیوڈ مثلا میں ایک کلاس میں گیا اور ایک ٹیچر سے بات ہوئی سکھا مہت پہلے کی بات ہے اس نے کہا رہی یہ جو سائیدان کہتے ہیں تو انسان چاند پر جلا گیا اب اکواس کرتے ہیں یہ ہو ایٹی سبتہ جب ایک ہیڈ آف دی انٹیوشن یہ کہہ رہا ہوگا جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بہت بڑی سائنس نے ایپروومنٹ کی ہے اچیومنٹ کی ہے اس کا نفی کر رہا ہے اسے بچے کیسے ہوں گے نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرنے والے ہیں اپنا مائل اوپر رکھیں دنیا میں ریپرلی چیز ہو رہی ہیں ان چیزز کو خود بھی آپ اپزر کریں اور ان کو بچوں تک پہنچائیں سوسائیٹی کے لیے وہ چیزز قبول کرنے والا ہوگا کلاس روم کے اندر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کرنا سکھائیں تاکہ وہ سوشل ہوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہوں کلاس کے اندر ایک دوسرے کو دینے والا اٹیکیوٹ بنائیں پینسر شیری کروا دیں قدر شیری کروا دیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ فیل ہو کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے ہم نے اس کو دینا ہے بہت سے سکولوں کے اندر آپ نے چیک کرنے کے لیے بچوں کے اندر ایمان داری اٹیک اٹیکیوٹ کلاس میں بعض ایک ایک ایکٹیوٹی کی جاتی ہے کہ رکھ جاتی ہے کوئی ایک ڈبا یا کوئی چیز اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے روپے کی ہے آپ جسی سے لینی ہو ایکٹیوٹی کی جاتا ہے کہ جتنے وہ چیزیں سیل ہو گئی خود بخود اتنے پیسی ہیں اگر نہیں ہے جو کسی نے گڑ پڑ کی میری کلاس میں ابھی وہ لیبل نہیں آیا کہ اس میں ایمان داری کا جذبہ بھی کم ہے میں نے پھر کچھ کام کرنا ہے ایسے کچھ چیک کی جا سکتے ہیں بچوں کے اندر ایمان داری کا جذبہ پیدا کرنا بچوں کے اندر سچ بولنے کا جذبہ پیدا کرنا ہمارے اکثر ہم خود سکھا جاتے ہیں کو بہانے لگانے کا تکار تو بہانے لگانے والا لے میں ایک سکسٹ کرنے والا سوشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو ہم نے اپنے بچوں کو سوسائٹی کے لیے فائدہ مد بنانے کے لیے بہت سی ایسی تقنیقز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تفسی اہم کام کہ یہ ہم انہیں اگر ہم اسمبلی میں لے ہیں اسمبلی کے اندر امرال ایک لیکچر ہوتے ہیں جو کہ جس پہ ہم ہم اپنے سوسیالوجیکل ہم جو بیہیویرز ہیں ان کو ڈسکس کریں میں کچھ سیجیشنز ہیں کہ ہم ان کو کیسے ہی کہا سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے اندر سماجی روئیوں کا احساس پیدا کریں کہ پوزیٹیو روئیے کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے تمام اصبات کے اندر اسلامیات کے اندر اردو کے اندر اگنس کے اندر کسی بھی لینگویج ہو کوئی بھی عدب ہو اس کے اندر جو کہانی ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے اس طرح سے سلیبس کا حصہ بنا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں بھی ہوں اور ہم اپنے باہمی تعاون کا جذبہ پیدا کریں کلاسز کے اندر ہم بچوں کی فلاہی کاموں کے اندر جو انٹریسٹ ہے وہ پیدا کریں اور سماجی دیچسپی کی جو مہارتیں ہیں وہ بچوں میں پیدا کریں اس طرح امانداری ہے سبر ہے محنت کا جذبہ ہے ان بچوں کے اندر وہ جو سماجی روئی ہیں جو سماج کا جن کے ساتھ تعلق ہے اس کو ہم بچوں کے اندر کریٹ کریں لیکن امرا جو مذہب اسلام ہے ہم اس کو کیسے نمیتے ہیں صرف عبادات کا ایک حصہ ہے ہم یہ ہمیں بہت زیادہ سماجی روئیہ سیکھاتا ہے اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو جماعت ایک سوسائٹی ہے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کے بجائے اگر ہم مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے وہاں جاتے ہیں تو بہت بڑا ضرق ہے پھر اسلام جو ہے سوسائٹی سے کاٹ کے کسی شخص کو الگ طلق نہیں کرتا بہت سے مذہب کہتے ہیں رہبانیت اختیار توانیت ہے بہت سے ہندو یوں کی دیکھیں گے وہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیابانوں میں چلے جاتے ہیں سارے جنگیہ اپنی اتفت سے ہمیں گزار دیتے ہیں اور سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں شکتی حاصل ہوگی اس طرح سے ہماری نروان حاصل ہوگا اسلام ایسا کوئی بھی کانسٹ آپ کو نہیں دیتا جو آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کے رکھ دیتا ہوں ایسائیوں کے اندر رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں کچھ لوگ کٹ آف ہوکتے معاشرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ سلک کر لیتے ہیں اسلام آپ کو سوسائٹی کے اندر لاتا ہے سوشل بناتا ہے مسجد نماز کی ایک میں نے مثال دی کہ دیکھیں ہم عام نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں اور حکم ہے کہ آٹھ دن بعد جمعہ بڑا دن آٹھ نو مسجدیں باندھ ہو جائیں اور یہ سارے نمازی ایک جامعہ مسجد میں کٹی ہوں پھڑی بڑی گیترینگ ہو اور اس کے بعد سال بعد حکم ہے کہ آپ یہ سارے مسجدیں بھی باندھ ہو یا سارے نمازی مل کر عید گاہ میں جائیں اور وہاں ایک بہت بڑا سوشل گیترینگ ہو اس کے بڑا سرانہ اجتماع بارا حج بھی ہو پوئی دنیا سے جو افراد افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ وہاں کٹھے ہوں گے اے دوسرے کے کلچر کا مطالعہ کریں اے دوسرے کے معاملات کو دیکھیں اور اسلام اس طرح سے ہم سٹیپ بسٹیپ ہمیں وہاں تک لے کے جاتے ہیں سوشل بناتا ہے دیکھیں یہ نماز کی میں نے ایک بات کی روزہ دیکھ لئی ہمیں سوسائٹی کے اندر جو دوسروں کی بھوک ہے اس کا احساس دلاتا ہے کہ جب چودہ گھنٹے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے اگر ساتھ والے یا کسی دوسرے یا چیزتے کے گھر میں اگر دو دن سے بھوک ہے بچے نہیں کھائے تو ان کا کیا حال ہوگا ہمیں اس کا احساس دوسروں کا احساس بھوکا رکھیں ہمیں احساس کی بھوک ہوتی کیا ہے ہمیں احساس دلائیتا ہے دیکھیں زکاة کے ذریعے سے ہم جو محروم المائشت لوگ ہیں جو لو انٹیو ہمارے لوگ ہیں ان تک ہمارا ایک پوزیٹیبلی ہمارا پیس جاتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم زکاة دیتے ہیں صدقات ہے خیرات ہے یہ ساری چیزیں سوشل بنانے کے لیے ہیں اور ہم نے اسلام کو کیسے سمجھ لیے کہ یہ صرف نماز روزہ زکاة حاج مسجد میں بس چلے جائے بس روزہ زاد کے لیے ہے حاج زاد کے لیے ہے حاجی کہلانے کے لیے حاجی کہلانے کے لیے نمازی کہلانے کے لیے ہمیں اپنے بنیادوں سے اسلام بھی ہمیں جو ہے وہ ہمیں سوشل کرتے ہیں اور اسلام کی بہت سے تعلیمات میں بلکہ ساری کی ساری تعلیمات ہیں ہمیں سوسائٹی کی طرف ہمیں لوگوں کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کے اندر آج یہ جذبہ پیرا کر دیں کہ دینے والا ہاتھ بہترین ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دیں کیونی آپ بچے کی جب بڑھڑے ہوتی ہے تو اس دن وہ گھر میں سیلیویٹ کرتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ وہ کھاتا پیتا ہے اسے یہ کیوں نہیں پیسی دیئے تھا کہ آج کے دن اللہ تعالی نے تمہیں خوشی دی آج کے دن تم پیدا ہوئے آج اپنی ذات کے لیے کچھ صدقہ بھی کرو اس کے ساتھ صدقے کا کانسپٹ کیوں نہیں جوڑ دیں آج تم اپنے لیے دوسروں تو تم خوش ہوئی دوسروں کو اس میں کیسے تم کلاس کو یا دوسرے لوگوں کو اس میں کیسے شریک کر سکتے ہیں ہم عید سبرات پر کیوں نہیں بچے کو محسی دیتے کہ تم اپنے کچھ لوگوں کو شیرنگ لوگوں کو ڈونیشن لوگوں کو دینے کا اپنا اٹھی جوڑ بیدا کرو ہمارے پڑھتے پڑھتے جو جو ہم آگے جاتے ہیں ہم سوسائٹی سے کٹ اکھ ہوتے جاتے ہیں ہم صرف اپنی ذات اپنا گھر اپنے بچے پالنے کے لیے کیوں ہم سیلفش ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں فالٹ ہے جو ہم انہیں سیلفش بنا رہے ہیں ایک تو یہ پوزیشنل گیم میں ہم سیلفش بنا رہے ہیں تو انہیں پوزیشنل لینی ہے دن رات کرو چیٹنگ کرو جو مرضی کرو محنت کرو نہ کرو پوزیشنل لینی ہے بہتا ہے گیس لیلا بہتا ہے کہیں پیپر چوری کرو پوزیشنل لینی ہے میں نے اور بہت نانٹی پرسن والدین اس پر کریزی ہو رہے ہیں میرا بچہ فرسٹ آج ہے سیلفش کر رہے ہیں باقی جائے جہانے میں میرا بچہ فرسٹ آج ہے وہ کیوں نہیں آیا اس گیم میں ہم انہیں کر رہے ہیں اسے ہم سیلفش بنا رہے ہیں بڑا ہو کر اپنے آپ کو ٹاپ لیول پر رکھنا چاہتا ہے ذرا سا بھی نیچے ہو خودکشی پر نوبت آ جاتی ہے ہم اپنے ایموشنلی ایم بیلس بنا رہے ہیں میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہم جذبات کی طرف جائیں آج ہم سوسائٹی کی طرف ہم نے بات رکھنی ہے ہم نے اپنے سوسائلوجی کو فورڈیشنز کی ہم نے بات کر رہی ہے تو سوسائٹی کے لیے ہم ایم بیلنس پرسنز پیدا کر رہے ہیں اگر ہم سخاوت کرنے والے بنیں وہ بچے دینے والے بنیں وہ بچے کوپریشن کرنے والے بنیں تو ہماری باہر لائنیں آرام سے لگی ہوگی لیکن جب تک آپ دیکھیں بچے لائن میں ہیں ہم یہ لائن بنانا سی کھاتے ہیں جب تک پریشر ہے تو لائن ہے جب ذرا سا پریشر ریڈیس کریں لائنوں سے آؤٹ ہو جاتی ہے ہم زبردرسی ان پر دسپلنڈ انفورس کر رہے ہیں ان کو کلاسیز کے اندر اس کی اہمیت کا تقاضی نہیں ہے احساس نہیں دلا رہے ان کو اس تقاضیوں کا پتہ نہیں ہے تو سوسائٹی کے اندر اگر ہم یہ ایڈاپٹ کر لیں گے یہ ہم اپنی بس اور اپنی ذات کے اندر لے آئیں گے تو اس کا ہمارا کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں کو آج میرے بچوں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے سازدہ کلام میرے سٹوڈنٹس میرے بچوں اس چیز کو گور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئی نسل کو کیا تیار کر رہے ہیں کیا ہم اپنی سوسائٹی کے لیے فائدہ بند کر رہے ہیں ان کو یا پھر سیلفش ہم بنا رہے ہیں سوسائٹی کے لیے نقصان دے بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ان کلاسیز سے ہی بچوں نے نکل کر آسیسز کو سنبھالنا ہے انہوں نے ہی پولیس دیپارٹمنٹ کو سنبھالنا ہے انہوں نے ججز کی سیٹوں پر بیٹھنا ہے اور انہوں نے ہی مختلف قسم کے انٹیٹیوشن چلانے ہیں اگر آج آپ اپنا چائزے ٹیچر اپنا رول اضاف کر لوگے اچھا تو کل کو آپ کے اچھے پائلٹ یہاں سے نکلے گے یہاں سے اچھے ڈاکٹر نکلے گے جو اچھی طریقے سے اعلی طریقے سے لوگوں کے خدمت کرے گے یہاں سے اچھے ٹیچرز پیدا ہوں گے یہاں سے اچھے ساسدان پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو صرف گھر پرنے کے لیے نہیں بلکہ ملکہ اور قوم اور سوسائٹی کی خدمت کرنے والے ہوں گے ہمارا رول میں کہیں نہ کہیں فرق ہے فرق ہے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اپنے جو ٹاسٹ ہیں ان کو پورا کرنا ہے ہم نے اپنے کریپلم کو اپنے نساب کو اپنے اکٹیوٹیز کو ہم نے اپنے اسیسمنٹ کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے بچوں کے ان رفعیوں کے در تفضیلی برپرکہ سکے آخر میں اقبال کے شیر کے ساتھ کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے ارز کیا کہ ہمارے اس سرمہدران نظام کی عدر سیلفشنس آرہی ہے بہت زیادہ اس چیز کو ہم نے ان سماجی روحیوں کے ساتھ جو ہم بچوں میں پہلے کر رہے ہیں ان سے ہم نے اس چیز کی کمی کر رہی ہے ان کو سوشل بنانا ہے سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بنانا ہے ان کے لیے مفید بنانا ہے پھر ہماری تعلیم میں اثر ہوگا پھر ہماری کدابوں میں اثر ہوگا پھر ہمارے ایڈوکیشن میں اثر ہوگا ورنہ یہی ہے اقبال کے لفاظ میں یہ علم و حکمت کی موربازی بڑھ گئت ہے یہ علم و حکمت کی موربازی یہ بحث و تقرار کی نمائش یہ علم و حکمت کی موربازی یہ بحث و تقرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارہ پرانے افکار کی نمائش رکھا ہی کیا ہے آخر تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر خطوت خمدار کی نمائش مریض و قجدار کی نمائش جہان مغرب کے بتقدوں میں کلیساؤں میں مدرسوں میں جہان مغرب کے بتقدوں میں کلیساؤں میں مدرسوں میں حوض کی خون ریدیاں چھپاتی ہے اقل ایار کی نمائش اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو اس خالی خلی تعلیم دینے کی بجائے بچوں کو اپنے سوسائٹی کا اپنے اس معاشرے کا ایک مفید رکن اور ایک مفید شہری بنانے کی تفیق تعاف فرمائے ہمارے کندوں پر بحیثیت استاد بحیثیت سکول ہیڈ بہت بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے پاس ان آنے والے دور کے پائلٹ انجینئر پروفیسر اور آفیسز کو سنبھالنے والی اور سیاسدان ہمارے سکولوں میں ہیں ہمارے کلاس رومز میں ہیں اور جس طریقے سے آج ہم ان کی تربیت کرے گے ویسا ہی ہم کل کو سوسائٹی پائیں گے اللہ دلہ ہمارے ان کاوشیر کو قبول فرمائے کہ ہم بحیثیت سکول اونر اپنا صحیح طور پر حق ادا کر سکیں وآخر زوانا اللہ رب العالمين